بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں حید السلطان اور آج کی یہ جو میٹنگ میں نے بلائی ہے میں ایک دن پہلے ایک چینل کے اوپر کسی ایک اینکر نے بیٹھ کے ابو جی کے بارے میں کچھ ایسے دوز استعمال کی جو اس کو نہیں کرنے چاہیئے تھے کچھ کمپیرزن کیا گیا کچھ باتیں گئی گئیں اس طرح کی اور جب میردہ کی بات پہنچی اس وقت میں اسلامباد میں تھا تو میں نے چاہا کہ میں لاہور آکے اس کو پروپریٹ ڈیک اپ کروں میں اس شخص کو بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے جو تیزئیت میں لوگ یہ دیکھ رہے ہیں میں کوئی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہوا کیا ہے بیسیکلس چینل کے اوپر ایک کمپیرزن کیا گیا اس اینکر کے ساتھ ایک پوشن کیا گیا کہ جی شان اور ایس آپ کے بارے میں کمپیرزن کیا گیا ایکٹر کون ہے زیادہ بڑا نام کس کا تو جو لفظ اس شخص نے استعمال کیا وہ میں آپ بتانا چاہتا ہوں جو بہت ہی زیادہ ہد سردہ گرے ہوئے اور بہت زیادہ اس نے یہ کہا کہ سلطان راہی کیا بھیجتا ہے شان کے سامنے شان اس سے بہت بڑا ایکٹر ہے سلطان راہی ایک فائٹر تھا اور اس کے بعد ایک ہیرو بن گیا اور بڑا عجیب سا ہیرو بن گیا شان تو پڑے دیکھے گھرانے سے بینگراؤنڈ سے بلونگ کرتا تھا اس کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں ہے شان اس سے بہت بڑا ایکٹر ہے یہ لفظ سننے کے بعد میں اور جتنے بھی ان کے فینز ہیں جتنے بھی فیملی ممبرز ہیں سب کو اس شخص کے پر بہت سخت قسمتہ غصہ ہے لاکھوں کروڑوں کے جتنے بھی فینز بیٹھے ہیں سلطان راہی صاحب کا کوئی کمبازہ نہیں بنتا سلطان راہی صاحب ہیں شان اپنے جگہ پر ٹھیک ہے اس نے جو بھی کام کیا لیکن شان کیا بیچتا ہے سلطان راہی صاحب کیا بیچتے ہیں شان نے واپس آ کر راہی صاحب کو ہی توپی کر کے اپنا گھر کا سلطان چلایا جتنا ٹائم اس نے کام کیا انہیں کو بیچا تم یہ بات ان کے بارے میں کہہ رہے ہو چپوسی کر رہے ہو اس کی جو بھی تم کہہ سکتے ہیں ان کے بارے میں بات کر رہے ہو توارا لیول نہیں ہے کہ تم ان کے بارے میں یہ بات کرو اتنے لوگوں کو اس شخص کے پر غصہ ہے کہ میں اگر آپ کو وہ کومنٹس پڑھا دو لوگوں کے تو یہ شاہ چینل پر آپ کو چلا لی سکتے ہیں میرا مقصد بس کہنے کا یہ ہے میں بس لی پہ رہا ہوں اس شخص کو دینا چاہتا ہوں تم جانتے ہو تم کون ہو کہ یہ تمہیں ایک وارننگ دے رہا ہوں میں کہ آن ریکرڈ آ کے اس بات کی معافی مانگو تمہیں جو گھٹیا اور لول باتیں کی ہیں ان کو واپس لو ورنہ تمہاری خلاف ایک لیگل نوٹس آئے گا اور تب تمہیں لگے گا پتہ کہ دنیاں کہاں بستی ہے اس لیے اس بینگر سن تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے وارسین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بس سمجھو کہ تم کچھ بھی بھائے گا تم کے بارے میں بول دوگے تو کچھ نہیں کوئی بولے گا بولنے کے لیے بیٹھے ہوئے یہاں پر اس لیے بتانا ہی چاہتا ہوں کہ ان کے بارے میں تمہیں جو نفس بولے ان کو واپس لو مافی مانگو اس بات کے بارے میں اور بات کو رفع دفع کرو اگر نہیں I'm gonna sue you I'm gonna send you a legal notice تم اپنے آپ کو پڑھا لکھا کیاتے ہو come to me I'm a graduate from America I'll tell you I'll speak in English okay so if you want take care of it if not then I'm gonna come after you understand that thank you very much